اے آپ پہ ہی اپنا برا کر دی ہیں پھر اگلے پیسہ دکھوا کے اس تو بعد پھر آڑ جا دینے وہ بھی تے جو انہوں پیسہ کھوان دینے تو انہوں ماں پہنڈ سمجھ کے تے کھوان دینے انہوں استعمال بھی تے کر دینے جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب وہ اگلا اپنا روپ دکھاتا ہے پھر یہ دو ہوتی ہے بیٹھ جاتی ہیں کیمرے آن کر کے جب یہ نوٹ کھاتی ہیں جب اگلے ان کو لوٹتی ہیں تب کیوں نہیں یہ ویڈیو بنا کر سینڈ کرتی ہیں مزیراعلا صاحب ہم جا رہے ہیں نائٹوں پہ ذرا ہمارا خیال رکھنا ان کا کیا ہے یہ آج آپ کے کل اس کے کل اس کے کل اس کے کل اس کے کبھی بھی سنسیر نہیں ہو سکتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں اس طرح کی گردش کرتی سنی ہوں گی کہ بہت سی سٹیج آدھا کاراؤں کو حراسہ کیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ایون کہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے اس طرح کے معاملت آخر کیوں ہوتے ہیں اور خاص طور پر سٹیج ایکٹرز کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ خبر بہت زیادہ گردش کرتی بھی دیکھی ہوگی کہ شزا بٹ صاحبہ جو کہ مشہور سٹیج ڈانسر ہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ الزام مختلف لوگوں پر لگا رہی ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مشہور سٹیج آدھا کار عبدہ بیک صاحبہ جن کے خلاف انہوں نے بھی الٹی سیدھی زبان استعمال کی عبدہ میں مجھے یہ بتائیں کہ شزا بٹ اور مٹھو بٹ کے درمیان لڑائی کی مین وجہ کیا ہے مین وجہ مجھے نہیں پتا یا تو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی آٹرگرد نظر آیا ہے یا پھر مٹھو کے پاس کچھ نہیں ہے یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ہر لڑکی کوئی ہوتا ہے کہ میرا شوہر چل بلا سا ہو مزیدار سا ہو تو وہ شاید یہ کمی ہو سکتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ یار میرے بچہ نہیں ہو رہا یہ بھی کمی ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس کا یہ مین پوائنٹ کیا ہے یہ اس کو پتہ ہے تو میں اندازے سے یہ بات کر رہی ہوں کچھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے یہ تنگ اس نے بہت کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میرا خیال ہے تماشا لگانے کی بجائے لوگوں کا تماشا بننے کی بجائے دنیا کو ہسانے کی اپنے اوپر ہسانے کی بجائے دیکھو جی جب دو ساتھی بچھڑتے ہیں یہ بڑے بڑے فلسفروں کی باتیں کریں جب دو ساتھی بچھڑتے ہیں آپس میں تو دنیا اس میں سے راستہ اختیار کر لیتی خود وہ دو ساتھی جو ہیں نا دو لوگ ہیں نا جو وہ خود راستہ دیتے ہیں دنیا کو بیچ میں سے گزرنے کا کوئی مشورہ دے گا کوئی مشورہ دے گا میں تو یہی کہوں گی کہ یہ اپنے آپ پہ دونوں کیچڑ نہ اچھا لیں آرام سے بیٹھ کے دو چار بندے بڑے بیٹھیں وہ اس کو طلاق دے دیں دیکھو جی نکاح ہونے کے باوجود اگر بیوی کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سوں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی زنا ہے ٹھیک ہے نہیں نبرا تو آپ کو راہ ہے آپ سپریشن لے لیں کس لیے قانون بنے اللہ کا بھی قانون ہے اگر نہیں نبرا تو آپ علیہدگی اختیار کر لیں تماشاں نہ لگائیں اپنے آپ کا تماشاں نہ لگائیں میں ایک ماں ہونے کہناتے چیزا کو میں بیٹی کہتی ہوں اس نے چاہے جو مرضی میرے بارے بولا ہے کوئی بات نہیں تو خدا کی قسم کہتی کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے اگر یہ ہم سے سیکھتے تھے تو آج یہ ان پریشانیوں کا سامنا نہ ہوتا ہے آپ سے سیکھتے ہیں تو یہ حرکتیں نہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کروایا ہے سٹنٹ ہوتا ہے پبلک سٹی آئیتی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھیں جی یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اگر میٹھو نے کی ہے اس نے کروای ہے تو وہ رب اوپر بیٹھا ہوئے اگر شیزا جھوٹ بول رہی ہے تو تب بھی رب اوپر بیٹھا ہوئے میں اس معاملے میں میں کوئی بھی بیان نہیں دے سکتی اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو اچانک میٹھو کا فون آتا ہے کہ بابی جی اس طرح اس نے یہ دیا انٹرویو کہ جی میرا کوئی اس کے ساتھ نہیں کہا نہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں نے کہا میٹھو ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا میں تو گماں ہوں تو یہ تو اللہ کا کام ہے میں تو اس میں جائے میری گردن بھی اتر جائے میں گواہی دوں گے آپ کو صرف اس معاملے میں اس لیے رگڑا جا رہا ہے کہ آپ نے حق سچ کی گواہی دی یس میں حق سچ کی گواہی دی ینا اس لیے دیکھو نا اس نے کتنے چیپ الفاظ میرے لیے بول دی ہیں لیکن کوئی بات نہیں جس اپنے محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات تخلی کی یہ دنیا نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم تو چیز ہی کچھ نہیں ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ میں کیسی ہوں یہ میرے رب کو پتا ہے میرے پورے محلے کو میرے پورے علاقے کو پتا ہے مجھے پینتی سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں بھی اور اس گھر میں رہتے ہوئے آج تک الحمدللہ پیروں کی طرح پورا علاقہ میری عزت کرتا ہے مجھے بتائیں کہ کیسا لگتا ہے کہ ایک آپ کی جونئر جس کو آپ بیٹی کہتی رہی ہیں اور وہ ہی آپ کو کہے کہ یہ عورت تو تماش پینوں کو اپنے گھر لے جاتی تھی تو کیسا فیل ہوتا ہے اب آپ دیکھ لو نا کہ یہ میرا گھر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اگر میں یہ کام کرتی ہوتی پھر میں یہ مجھے حلف دے دے کہ میں نے کبھی اس کو کہا ہو کہ کوئی غلط کام کر لے یا پوری فیلڈ میں کوئی لڑکی کہا دے کہ کبھی بھابی آبدہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ فلاہ بندے سے ملاقات کر لو کوئی بھی کہا دے ٹھیک ہے میں نے تو کبھی کسی لڑکی میں تو سب تو بیٹیوں کی طرح جانتی تو ایسی کمائی اللہ نہ دے کہ جس کو کما کے انجمن شہزادی نے شورٹ کا طریقے سے کتنا پیسہ کمایا تو کیا ہوا کیا ہوا اخیر مر گئی مار دیا گیا مار دیا گیا اس کو ٹھیک ہے میرا اس کے ساتھ عشق تھا مار دیا گیا تو سب کچھ پیچھے رہ گیا اگلا لوٹ لٹ کے لے گیا تو اس کے ہاتھ میں کیا آیا ادھر ہی صاحب تو اس نے دینا ہے میں نے یہی نظریہ رکھتے میں نے کبھی ایسا پیسہ نہیں کمایا کہ یا میری یہ میت پڑھی ہوگی تو آپس میں بٹوارے ہو رہے ہو ایسے ہی ہے تو ایسا پیسہ یہ دنیا کی میند کرنے کی کیا ضرورت ہے آخرت کی میند اللہ کا ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی میند کریں یہ اس دنیا کی میند کر رہے ہیں ہماری گاڑیوں نہیں چاہیئے کوٹھیوں نہیں چاہیئے میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا میں نے جو کمایا میں نے اپنے بچوں کو عالی تعلیم دیا دین کا علم دیا الحمدللہ میں صدقہ جاریہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاؤں گی میرے جب بچے میں جاؤں گی دنیا سے جب میرے بچے پڑھ کے میری قبر پہ جا کے میرے پیچھے پڑھ کے ایسے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے میرے ادھر درجات بلند ہوں گی ٹھیک ہے میں نے یہ تربیت دیا تو یہاں تو کلمہ نہیں پڑھنا ہاتا اچھا اب تا میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایڈوائز کریں گی ان لوگوں کو جو آج کل سٹیج کو جوائن کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تین چار ماہ میں نام بھی کمالیں اور پیسہ بھی کمالیں کیا کہنا چاہیں گے جوائن کیا کرنا ہے وہ خود ہی آ جاتے ہیں جوائن اس کو کیا کرنا ہے یہ کوئی کام سیکھنے والا تو اب جگہ ہی نہیں ہے اب تو آنا ہے تو وہ لڑکی کہتی یار میں ڈانس دیار کر لما دو چار ڈانس دیار کر لنگتے میں چھا جاں گی اس کے بعد اڈے بھی ہو گئے اڈے بھی ہو گئے اڈے بھی ہو گئے اڈے بھی ہو گئے تو انتے ڈرام میں تھا کوئی وجود ہی نہیں گیا اسے کھڑنا لے کامے چلے گئے انتے ڈانسان دے اڈے نے جتے ورزی جدی پسان دے دی جتے کوئی ہوئے گی بیبی ہوتے ہو جب میڈیا پر آتے ہیں پھر کیا کہتی ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ پیچھے آپ نے آفرین کی بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی بہرحال وہ بھی ایک بڑے غریب گھر سے نکلی تھی اللہ نے اس کو فیم دیا عزت دی نام دیا اور یہ سارے الفلاہ تھیٹر سے ارشت چودری کی بدولت وہ سٹار بنی ٹھیک ہے نا سٹار بن گئی تو اپنے آپ کی سٹاری کو سمال ٹھیک ہے کہ نہیں جب کہیں اور پنگے لیں گی اب میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو میں آپ کا رسک کیوں لوں سمجھ رہے ہیں ایک بندے کی مجھے نیچر کا نہیں پتا ایک بندے کا مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ بندے کا کریکٹر بیچ میں سے کیا ہے تو میں فورا اسے عشق کرنے لگ جاؤں اسے کھانے لگ جاؤں نوٹ کھانے لگ جاؤں پھر اس کے بعد شادی تک بھی آ جاؤں شادی کرلوں اس کے بعد جب وہ اگلا اپنا روپ دکھاتا ہے پھر یہ دو ہوتی ہیں پھر یہ بیٹھ جاتی ہیں کیمرے آن کر کے کہ ہم اپیل کرتی ہیں کو لوٹتی ہیں ٹھیک ہے تب کیوں نہیں یہ ویڈیو بنا کر سینڈ کرتی ہیں کہ جی آئی جی پنجاب صاحب وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحب سی پیو صاحب ہم جا رہی ہیں نائٹوں پہ تو ذرا ہمارا خیال رکھنا اس وقت کیوں نہیں کہتی ٹھیک ہے مجھے تو ایسی باتیں ہی آتی ہیں وہ بھی بتایا کریں نا وہ بھی تو بتایا کریں نا تو میں تو یہ ہی کہوں گے کہ اگر مرد بھی اگر اچھے ضمیر کے مالک ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں خدارہ وہ بھی اپنے عزت کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں اپنے بیوی بچوں کی دیکھو جو پیسہ ادھر لٹانا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ لٹائیں ٹھیک ہے ان کا کیا ہے یہ آج آپ کے کل اس کے کل اس کے کل اس کے کبھی بھی سنسیر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے پیسہ یہ ان کی ہیں ٹھیک ہے تو پاہج میں پیسہ کھلا کے تو پھر مرد بھی کہتے ہیں لائے نیسانوں لٹے آسین وینج کارلانگے تو پھر کرتے ہیں انگلے جی تو ناظرین یہ تھی آبدہ بیگ جن کی سچی اور خریب باتیں آپ سن رہی تھی جن کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں پیسہ کمانا چاہتی تو آج میرا گھر اس جگہ پر نہ ہوتا اور میں ان سے زیادہ پیسہ کما سکتی تھی اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ یہ سب کچھ کھانے پینے کے بعد جب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا تو نیٹ پر اور اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر اپیلیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے سا یہ ہو گیا یہ فلانا نوٹیز لے فلانا نوٹیز لے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ ہم کیا کیا کر چکی ہیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ